سوزلون انرجی کے شیئر اپنے نویشتوں کے لیے ملٹی بیگر ثابت ہوئے ہیں اور آگے ان شیئروں میں کیا اور منافع بننے کا چانس ہے اگر آپ کے پاس بھی یہ شیئر ہیں تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ فیلحال اس شیئر کی مشکل کیا ہے نومبر میں میچول فنڈس نے سوزلون انرجی لیمٹیڈ میں اپنی حصہ داری گھٹا دی ہے نوابہ انسٹیوشنل ایکوٹیز کے آکڑوں کے انصار بیچول فنڈس نے نومبر 2023 میں سوزلون انرجی میں 1090 کروڑ روپے کے شیئر بیچے ڈیٹا سے پتا چلتا ہے کہ HDFC ایم ایف اس سٹاک سے پوری طرح نکل گیا ہے انہیں بندن ایم ایف نے 264 کروڑ ایڈلوائز ایم ایف نے 118 کروڑ اور انویسکو ایم ایف نے 70 کروڑ روپے کی ویلیو کے شیئر بیچے ہیں کہا جا رہا ہے کہ سوزلون انرجی ایم ایف آئی کے میڈ کیپ شیئروں کے سیوی اینوال کیٹیگرائزیشن میں شامل ہو سکتی ہے نوامہ کے مطابق ای ایم ایف آئی کی اور سے آدھیکارک بدنابوں کی گھوشنا جنوری کے پہلے ہفتے میں کی جائے گی بدلاب فروری سے جولائی دوہجار چوبیس تک لاغو ہوں گے سوزلون کے شیئر نے پچھلے چھ مہینوں میں 165 فیزدی کا ریٹن دیا ہے ستمبر 2023 استعمائی کے آخر تک سوزلون انرجی میں پرووٹرز کی استعداری 13.29 فیزدی تھی باقی 86.1 فرطیشت استعداری پبلک کے پاس تھی جہاں تک کمپنی کے شیئر پرائز کی بات ہے تو پچھلے چھ مہینے میں یہ نیویشکو کو بمپر ریٹن دے کر ملٹی بیگر بن گیا ہے چھ مہینے میں اس نے 165 پرطیشت سے زیادہ اور پچھلے ایک سال میں 2500 پرطیشت کا ریٹن دیا ہے 14 دسمبر کو سوزلون انرجی کے شیئر دو پرطیشت کراوٹ کے ساتھ 37 روپے کے لیول پر ٹریڈ کر رہے تھے سوزلون کو لے کر ایک اچھی بات یہ ہے کہ اب یہ کمتنی کرج مکت ہے سوزلون انرجی لیمیٹیڈ کے چیف فائنینشل آفیسر ہمالشو موڈی نے نومبر مہا میں اپنی کمپنی کے تیمائی نتیجوں کی گھوشنا کے بعد کہا تھا کہ سوزلون انرجی اب کرج مکت ہے اور اسیٹس کی بکری کی کوئی مضبوری نہیں ہے موڈی کے مطابق کمپنی کے پاس فیلحال 1.6 گیگا وارٹ کے کنفر موڈر ہیں کمپنی کا کیو آئی پی آنے کے بعد یہ کرج مکت ہو گئی اور اس کی بیلے شیٹ میں 600 کروڑ روپے کا شد گیس سربلس آ گیا ستہ پر 2023 تیمائی میں سوزلون انرجی نے 1417 کروڑ روپے کا ریونیو حاصل کیا جو پچھلے سال کی سمان تیمائی کے 1430 کروڑ روپے سے تھوڑا کم ہے کمپنی کا شد لہ پچھلے سال کے 56.47 کروڑ روپے سے بڑھ کر اس سال ستمبر تیمائی میں 122 کروڑ روپے ہو گیا